لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ترصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تبلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نحمده ونسلی على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم اللہ قانو انحاب وردین اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمْ مَا لَضَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاو بھوکوں کو دو یتیموں کی سرپلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُوا مَاللَّهُ يَشَعُوا اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیعت تو یہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم ہی نے کھانا کھلائیں اَنُتْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَعُوا اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي ذَلَالِ مُبِينِ یہ تم ہمیں نصیتیں نصیتیں نہ کرو تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُنَا مَتَحَدُ الْوَعْدُوا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِدُوا وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنْزَرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھار کا تاخذوہم وہ ان کو آ پک لے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح دھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً پھر نہ انہیں اس کی محلق میں لے گی کہ وہ وسیعت ہی کر سکے وَلَا إِلَهَ لَهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ کر جا سکیں گے وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا اِنْ قَانَتِ اللَّهِ سَحْتَنْ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہے گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا يَلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو یہ محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ سکیں گے وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَاذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَان ارے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جینا مہدرون پھر ایک ہی چنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب قسم ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَلْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْنَ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْجَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاقِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے بس باتیں کر رہے ہوں گے هُمْ وَعْزَوَاجِهُمْ فِي زِلَالِنَ عَلَى الْرَائِكِ مُتَّقِحُونَ وہ اور ان کی بیوییں وہ سائیوں کے اندر درختوں کے سائی میں بیٹھے ہوں گے عللہ رائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ ان کے لئے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِیم اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لئے سلامتی کے پیغام آتے رہے گے وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرکوں اب تم درہ علیدہ ہو جاؤں وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ علیدہ ہو جاؤں اَلَمْ اَحَدِرَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَان اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد چاہ میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِيم وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِهِ بُدُونِي وَبِرِي ہی بندگی کرنا حَذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہ حسید ہا راستہ وَلَقَضْ عَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّ الْكَسِيرَ اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوْحَ الْيَوْمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُول اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے الْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَى فَائِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْمَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا كَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَلَوْنَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَى آئِنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوج ملے گی کہاں دیکھ سکے گے وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَقْنَهُمْ لَا مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسکھ کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دن ان کی صورتیں مسکھ ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّا تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُونَ پیشے آسکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی تک خلقت جو ہے اس میں ظروف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مضمحی القواہ غالب اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَشُعَرَاءُ يَطَبِعُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي قُلِّ وَعْدٍ يَحِيمُونَ اَنَّهُمْ يَقُولُنَ مَعَلَا يَفْعَلُونَ تو اگرچہ اس میں استثناب بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیر نہیں سکھایا آپ شیر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وضل وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے تو کہیں نہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شیر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیر جو ہے بے وضن ہو گیا تو حضرت ابو بکل مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعی تن شیر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شوراں آپ کا وہ قول بھی ہے کہ انہ من الشیر اللہ حکمتن و انہ من البیان اللہ سہرہ بہت سے شیر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وَمَا عَلَّمْنَاُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِنَا اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایانشان ہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے قرآن ہے صاف ستھرا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لَيُنْزِرَ مَنْكَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہل مردہ ہے ابو نحب مردہ ہے حَيِّن جس کی روح ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے اندر پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فدرن ناس آلہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا لِنزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہوں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَنِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْدِقِ الْحَكِيمِ